سٹیڈی اڈڈا کے یوٹیوب چینل پہ ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے آج ہم ویبین پریقشاؤں میں پوچھے گئے کسٹینز آنسوئر ڈسکس کرتے ہیں لیمینیٹیڈ کور کے ٹھکڑے عام طور پر بنے ہوتے ہیں اے کیس آئرن بی کاربن سی سلیکون سٹیل ڈی سٹینلیس سٹیل رائٹ آنسوئر سلیکون سٹیل نیکسٹ کسٹین ہے جب کسی فیوج کی ریٹنگ آٹھ ایمپیر ہو تو اس کا کیا تات پر یہ ہے رائٹ آنسوئر ڈی یہ ہے آٹھ ایمپیر سے ادھکی دھارہ پہ پنگل جائے گا اگلا گفشن نیمن میں سے کسی انتر سے پوٹینشیل ڈیفرینس بھوانتر نہ پا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسوئر ڈی وولٹ میٹر ہوگا وولٹ میٹر سے ہم پوٹینشیل ڈیفرینس مابتیں ہیں ایک دھناویس کو کسی ویدود سرکیٹ میں ایک ویندو سے دوسرے ویندو تک کاریے کو کس سے ناپتیں ہیں یعنی کی ایک سرکیٹ میں دو بندو کے بیچ مابا گیا پوٹینشیل ڈیفرینس ہوتا ہے کسی بندو کا ویبھاو 20 وولٹ ہے اسے پوائنٹ 5 کلام آویس کو انتر سے اس بندو تک لے جانے میں لگنے والا کاریے ہوگا یہ سول ہوگا q equal cv سے اس کا رائٹ آنسوئر 10 جول نیکسٹ کسٹن جول پر کلام کس کے ایکول ہوتا ہے نیچے دیئے اپسنس میں سے جول پر کلام وولٹ کے ایکول ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسوئر b نیکسٹ کسٹن کسی دھاتو کے مکت الیکٹرون اس کا رائٹ آنسوئر ڈی دھاتو میں کہیں بھی گھومتے رہتے ہیں نیکسٹ کسٹن الیکٹرون کے گھومنے کا پتھ ہوتا ہے دھاتو کے اندر دھاتو کے اندر پھری الیکٹرون کونس کس ٹائپ کے پتھ پر گھومتے ہیں نیکسٹ کسٹن کسی تار میں ویدھود دھارہ دوارہ پانچ شیکنڈ میں ساٹھ جول اسما اتپن ہوتی ہے اتنی ہی دھارہ کسی دوسرے تار میں پروہیت کی جاتی ہے جس کا پرتیرود پہلے تار سے آدھا ہے تو دوسرے تار میں پانچ شیکنڈ میں اسما کتنی اتپن ہوگی نیکسٹ کسٹن کسی تار میں ویدھود دھارہ نیربھر کرتی ہے کسی تار میں ویدھود دھارہ کا پروہ ہے کس چیز پہ ڈپینٹ کرتا ہے تار میں ویدھود دھارہ کا پروہ ویبوانتر و پرتیرود دونوں پر نیربھر کرتا ہے نیکسٹ کسٹن جب کسی تار میں ویدھود دھارہ پروہ ہے ہوتا ہے تو کون سا تطوے گھومتا ہے یعنی کی تار میں ویدھود دھارہ پروہیت ہونے سے کیا تار میں گھومتا ہے الیکٹرونز تار میں گھومتے ہیں رائٹ آنسور اے نیکسٹ کسٹن یدی کوئی پوزیٹیو چارج ریلیجڈ ہوتا ہے تو وہ ہے کس طرف جائے گا پوزیٹیو چارج ریلیج ہونے پر نگیٹیو چارج یا نیمنوی بھو کی طرف موو کرتا ہے رائٹ آنسور اے تین سممان مان کے پرتیرود سرینی میں لگے ہیں تو ٹوٹل نبی اوم ہے اگر انہیں ہم سمانتر میں لگاتے ہیں تو ایکویلینٹ ریزسٹنس دس اوم ہوگا کیونکہ وہ ہے تینوں ریزسٹنس تیس تیس اوم کے ہیں رائٹ آنسور ڈی اگلا پرشن بیٹری کا اپیوگ کس لیے کیا جاتا ہے بیٹری کا اپیوگ ویبھوانتر بنائے رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسور اے ویبھوانتر بنائے رکھنے کے لیے ہوگا اوم کا نیم ویبھوانتر پوٹینشل ڈیفرینس کا سممند کس کے ساتھ بتاتا ہے اوم کا نیم پوٹینشل ڈیفرینس کا سممند کرنٹ کے ساتھ بتاتا ہے وی سمانوپاتی آئی رائٹ آنسور سی نیمن میں سے کون اومک پرتیرود ہے ارثارت جو اوم کے نیم کو پھولو کرتا ہے تو اس کا رائٹ آنسور سی نائکروم ہوگا کسی تار کی پرتیرودگتہ کس پر نیر بھر کرتی ہے ارثارت کسی تار کی پرتیرودھکتہ کتنی ہوگی ریجسٹیویٹی کتنی ہوگی یہ کس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے یہ ہے پردارت کے میٹیریل پر ڈیپینڈ کرتی ہے کس پردارت کا پرتیرود تاپمان بڑھنے کے ساتھ گھٹتا ہے تاپمان بڑھنے کے ساتھ پرتیرودھ اس پردارت کا گھٹتا ہے جس کا ٹی سی آر نگیٹیو ہوتا ہے اور ان میں ٹی سی آر نگیٹیو کاربن کا ہے تو رائٹ آنسور ڈی کاربن اگلا کسی چار سائل ای ای ایم ایپ کے یعنی سامانتر میں جوڑے جائیں تو اس سرکٹ کا کل ای 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 ایپ ہتنا ہوگا پیرلل میں والٹیج ایکول ہوتا ہے تو رائٹ آنسور بی ای ہی ہوگا اگلا کسی دو بلفوں کو سرینی کرم میں جوڑا جاتا ہے جن کا پرتیرود کا انپات ایک انپات دو ہے تو ان بلفوں دوارہ خپت کی گئی ارزا کا انپات کیا ہوگا خپت کی گئی ارزا کا انپات پرتیرود کے انپات کا الٹا ہوتا ہے رائیٹ آنسوئر دو انپات ایک اگلا کسٹن پرتیرود اکتا رجیسٹیویٹی وائر کے کس پہ ڈیپینٹ کرتی ہے رجیسٹیویٹی وائر کے میٹیریل پہ نربھر کرتی ہے ہر میٹیریل کا الگ الگ پرتیرودکتہ ہوتا ہے نیکسٹ کششن ڈی سی جنریٹر کے آر میچر کو لیمینیٹیڈ کیوں کرتی ہیں ڈی سی جنریٹر کے آر میچر کو لیمینیٹیڈ اے ڈی کرنٹ لوز کم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے رائیٹ آنسوئر دی آر میچر وائنڈنگ کا پرتیرود کس پہ نربھر کرتا ہے لیندھ پر بھی نربھر کرتا ہے کرو سیکشن ایریا پر بھی نربھر کرتا ہے نمبر آف کنڈیکٹرز پہ بھی نربھر کرتا ہے رائیٹ آنسوئر دی آل آف دی ایبو ڈی سی جنریٹر کی فیلڈ کوئلس کس کے دواراں بنای جاتی ہیں ڈی سی جنریٹر کی فیلڈ کوئلس کوپر کے وائر دواراں بنای جاتی ہیں رائیٹ آنسوئر بی کوپر اس کسٹن کا آنسوئر آپ سبھی لوگ کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ساتھ میں یہ ہے بتائیں آپ کو یہ ہے کسٹن کیسے لگے آپ کو یہ ہے کسٹن اگر اچھے لگے تو ایک لائک جرور کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو اگلا ویڈیو کس ٹوپک سے سممندیت کیوشن پہ چاہیے دھنیوات سسکرائب جرور کریں موسیقا سقریب موسیقی